السلام علیکم جی کل تک ہم نے پڑھا تھا لیبر اصلاحات کی آج ہم نے پڑھنا ہے ذریعی اصلاحات کو پاکستان کے اکثر اتبادی جو ہے وہ زراد پی شہر بھٹو حکومت کے دور میں جو ہے ان کا کسانوں کا استحساد جو ہے وہ ختم کیا گیا سب سے پہلے انہوں نے زمین کی انفرادی حد ملکی ہے جو ایک سو پچاس اکڑ نہری اور تین سو اکڑ بارانی مقرر کر دی گئے زائد زمینوں جو ہے مظاہرین میں تقسیم کر دی گئے اور اس مقصد کے تحت مارچ انہوں سے چہتا ہے تک پندرہ لاکھ اکڑ زمین جو ہے کسانوں میں تقسیم کر گئے گی وہ سرکاری ملازمین جنرل ملازمین کے دوران ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کے اندر اندر زمین کے دیدے ایسے ملازمین کے لیے صرف سو اکڑ جو زمینیں محدود کر دی گئے اور باقی جو ہے وہ زمینوں پر ان کا گورمنٹ کا قبضہ ہو گیا اور فوجی افسران جو ہے اس شک سے جو ہے مستثنہ تھے تعلیمی اداروں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص میں مقرر حد سے زیادہ زمین رکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا تمام مالی اور عابیانہ مالیہ ہوتا ہے مالیہ ہوتا ہے ٹیکس اور عابیانہ ہوتا ہے پانی کا ٹیکس جو زمیندار نے ادا کرنا ہوتا ہے مزارین نے ادا نہیں کرنا ہوتا کسی بھی شخص کو اسطبل مویشی فارمز اور بغار کے نام پر مقرر حد سے زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی تمام شکارگاہیں جو گورمنٹ گینڈر تھی البتہ وہ شکارگاہیں جو تاریخی نویت کی تھی وہ اس چیز سے مستثنہ قرار دی گئے مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارین کو بدخل کرنے کا حق بھی نہیں تھا سوائے ان کے جو صحیح طور پر بٹائی نہ دے بٹائی ہوتا ہے جو فصل آتا ہے اس میں سے جتنا حصہ مزارک ہے اور جتنا حصہ مالک ہے اس کے حساب سے اگر صحیح حق نہیں دے گا تو تب مالک مزارک کو اپنے زمین سے بدخل کر سکتا ہے حکومن زمین کے چھوٹے چھوٹے قطاع کو اجتعمال اراضی میں منتقل کیا یعنی جو پورے گاؤں میں ایک ہی فارمر کے مختلف ٹکڑے بٹے ہوئے تھے ان کو ایک ہی جگہ پہلا کر اس کو اکٹھا کیا تاکہ وہ بہ آسانی اس سے بہتر طور پر فائدہ حاصل کرے پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امدادی بہامی یعنی آپسی مدد کے تحرے ایک مومنٹ چلائے گی